ہم سب کا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کے رمضان میں آپ کا محضبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج پچیس مہ روزہ ہے اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک امتحان دینا ہے اور وہ ایک ایسا امتحان ہے جس کی کوئی سپلیمنٹری نہیں ہر شخص اپنے حوالے سے کوئی نہ کوئی امتحان دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے ایک چانس دیا جاتا ہے سپلیمنٹری کا اور وہ سپلیمنٹری میں اپنے پیپر کلیر کرا کے اپنے امتحانات کو کلیر کر لیتا ہے لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو گزر جاتے جو سال اس کی کوئی بھی سپلیمنٹری نہیں ہے اور تربیت کے حوالے سے اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ نقصان میں ہی رہتا ہے اگر اولاد اچھی ہے تو زندگی بھر کے لیے اس کے لیے صدقہ اجاریہ ہو جاتی ہے اگر اولاد خراب ہے تو زندگی بھر کے لیے اس کے لیے عذاب اجاریہ بن جاتی ہے تو اولاد کی تربیت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں والدین جو اس کے حوالے سے اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے اور صرف اپنے کاموں میں بیزی رہتے اور اپنی اولاد پر کوئی توجہ نہیں دیتے اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے معزز میمان آج کے اس پروگرام میں آج کے اس بزر میں ہمارے درمیان تشریف فرمائے سب سے پہلے میں تعریف کراتا چلوں ہمارے درمیان تشریف فرمائے مفتی ادران صاحب جنہیں آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک کے مشہور معروف و کومیڈین فنکار جسے اللہ تعالی نے بڑی عزت سے نوازہ ہے اور پھر میں آج ان سے گفتگو کروں گا تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو واقعی جو پذیرائی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی شکیل صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ہمارے تیسرے سناخوام اہمان عزیز الدین خاکی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں عزیز الدین خاکی صاحب اور آپ سے ہم درکاز کریں گے کہ اس پروگرام کا ہمدہ والی تعالیٰ سے اس پروگرام کا آگاز کریں سلیم بھائی حمد کے سائے میں حمد کے تناظر میں اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ پیش کا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسم رمضان المبارک کی برکت سے سب کو حرمین شریفین بطلب آمین ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظار خدا نے سجایا عزل سے سجے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظار حرم کی زمین اور حرم کے نظار کبھی توفیقہ باکہ حرم کی زمین اور حرم کی زمین اور حرم کی زمین اور حرم کی زمین اور توفیقہ باکہ احزاز پانا سفا اور مربع پہ بھی آنا جانا میرے میرے قلب جانا میں اتر سے گئے ہیں وہ حرم کی زمین اور حرم حرم کے نظار اور ادھر سنگ از ود ادھر ملتظم ہے اور یہ ہے چاہ زم زم وہ میزہ برہ ہے ماں ادھر سنگ از ود ادھر ملتظم ہے یہ ہے چاہ زم زم وہ میزہ برہ حمد صدا آئی دل سے کہ تیر لیے ہے یہ حرم کی زمین اور حرم کے نظار ویسے تو حرم شریف میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے مگر باب السلام کو فضیل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نظر میں ہے باب سلام اللہ اللہ نظر میں ہے باب سلام اللہ اللہ سجود سجود قوود قیام اللہ اللہ سجود قوود قیام اللہ 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 اجال دلوں میں کیے جا رہے ہیں وہ حرم کی زمین اور حرم کے نظار مکتہ بیش کر رہا اللہ سب کو حرم شریف این میں بلوائے امین عمری کی سعادت نصیب اگر حج کا عزاز بخشا خدا دیم تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خا کی سباناللہ سباناللہ جو پھر حج کا عزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خا کی میری روح تک میں سمائے ہوئے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظار ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں حرم کی زمین اور حرم کی نظار سباناللہ 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 عزیز الدین خالقی صاحب ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ پیش کر رہے تھے رزاک اللہ بہت پیارا کلام حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ بچے کی ولادت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے اور بالقصص جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ازان کے حوالے سے اس کی قامت کے حوالے سے کون سکان میں پہلے ازان کون سکان میں اقامت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ سلیم سلیم بھائی آپ نے جو آج کا ٹوپک کا انتخاب کیا ہے یہ موجودہ معاشرے کے لحاظ سے بے حد ضروری ہے آج اس کے حوالے سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی اگلاد میں عوام الناس مبتلا ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ نے سوال اٹھایا کہ ازان و اقامت کے حوالے سے باہیسیت مسلمان ایک ازان اور ایک اقامت یہ وہ چیزے ہیں جو ہر ایک کو آنا چاہیے کیونکہ یہ تعلیمات اسلامیہ کا ایک حصہ ہے لیکن افسوس کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کے لیے بھی غیروں کا رخ کرتے ہیں یعنی امام صاحب کہاں ہیں موزن صاحب کہاں ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کا کوئی بڑھ کر آگے اس بچے کو سینے سے چمٹاتا اور ایک کان میں ازان اور ایک کان میں اقامت دیتا آپ نے سوال کیا کہ کس کان میں اقامت اور کس کان میں ازان دینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدھے کان میں ازان کہی جائے گی اور الٹے کان کے اندر اقامت کہی جائے گی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو ساتوے دن اس بچے کے نام کے حوالے سے حضرت تھوڑا سا آپ کو یہاں رکوں گا اگر مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ کیونکہ آپ نے بلکل صحیح ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کیے کہ آج کل ہمارا جو ایک ٹرین بناوا ہے وہ ہم یہی کرتے کہ ہسپیٹلوں کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ہسپیٹلوں کے اندر ایک ملہ ہوتا ہے ملوی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے اذان کروالو بس اسی طرح کا ایک ٹرین چل رہا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اذان ایک کان میں اقامت نہیں دیتا ہے اور ایک کان میں اذان دے دیتا ہے یا دو کان کے اندر یعنی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کبھی کوئی ایسا وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد چار سال پانچ سال اس کے گزر جاتے ہیں یعنی اس بچے کے پھر اس کو یاد آتا کہ یار اس میں تو ایک کان کی جگہ دونوں کان کے اندر یا اذان ہی لے دیتی یا دونوں کان میں اقامت دیتی تو اس سوالے سے کیا فرمائیں گے یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر گلتی سے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک کان میں اذان یعنی یہ ہو جاتا ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہنی تھی سیدھے کان میں اقامت کہ دی الٹے کان کے اندر جو ہے اقامت کہنی تھی تو اذان دے دی یا معاملات اس کے برقص ہو گیا یا ایسا ہو گیا کہ دونوں ہی کان میں اذان دے دی اور کئی سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ بھائی ہم نے تو اذان جس طرح سے دینی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں دی تو اب اس کا کیا حکم ہے تو شریعت اسلامی اس کے لیے فرماتی ہے کہ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے گا لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ کو جب علم ہو گیا کہ ایسا ہوا ہے تو اب مستحب ہے کہ آپ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت پی سکتے ہیں مطلب یہ چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو جائے چار سال ہو جائے آر سال ہو جائے دس سال ہو جائے جب بھی جی جی اگر یہ عمر جو ہے ٹائم پیٹ گزر بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ جو ہے کیونکہ یہ اذان اور اقامت کا تعلق مستحب عمل سے تھا اگر اس میں جو ہے تقدیم و تاخر ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے کوئی شریعت اسلامی آپ کی گرفت نہیں کرتی ہے آپ کو ریایت دیتی ہے اس کے تریبیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے بہت پیارے سے دوست ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں شکیل صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بڑی مسکرہات آپ کی بڑی پیاری پیاری سے لگ رہی ہے مجھے شکیل صاحب آپ کی بات بھی یاد ہے آج تک ماشاءاللہ آپ نے بڑی سٹرگل کر کے بڑی محنت کر کے اپنا ایک نام کمائیا اور اس حوالے سے کہ کہتے ہیں آپ نے کوئی کومیڈین رول کے حوالے سے انٹوڈیوز کروایا تو کیا سوچ کر آپ اس کومیڈین رول کی طرف آئے آپ نے کوئی اور شعبہ کیوں نہیں چنہا میرے جانے اسلام علیکم اسلام علیکم اس فیلد میں آنا اتفاقی ہو گیا میں قریش لگتا نہیں ہوں کومیڈین میں ہو گیا اور دو تین ایسے لوگ ہیں جو اتفاقی انٹو اللہ کی جو بنائی ہوئی راہ ہوتی ہے کوشش کی کچھ اور بننا چاہ رہا تھا کچھ اور بن گیا کیا بننا چاہ رہے تھے اسی کچھ اسنگر بننا چاہ رہا تھا لیکن یقین وہ چلتا چلا گیا بے چلتا چلا گیا تو کہ کھاتے بن گیا کھلا چلتا痛ی ج blooming سو نے کے میرے با چواتھا میرے پاچھو چلتا چلا گیا تو اور ایسے مذہبی پروگرام میں بیٹھنے کا ایک ایک دوسرا ہے تیسرا ہے ابھی جو ہم بریک پہلے گفتوب کر رہے تھے پروگرام سے پہلے تو بڑا سمل کے بیٹھنا پڑتا ہے نہیں آپ سمل کے نہیں بیٹھنا میں مجھ سے نہیں کہوں گا میں نہیں مجھ سے ایسا آدمی ایک فنکار کے ایسے مذہبی پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا اگر وہ انڈر رہ کے کریں بات اس کو میں سمجھتا ہوں فنکار کو جتنی معلومات ہوتی ہے اچھے پڑے دکھے فنکار کی بات کو رہے ہیں ایسے بھی ہیں تو آپ کی قطعہ کسی ایسے پروگرام کا ایسا نہیں بن سکتا نہیں نہیں شکیل صاحب میں آپ کو یہ بالکل بتاؤں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ٹرین مافیا ہو گیا آپ کو سب پتا ہے کہ آپ بھی اس فیلڈ سے ملسلی کے ماشاءاللہ بوسٹنگ بھی کرتے ہیں ہماری ایک لوبی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس کو کہاں کیسے کیسے طریقے سے چلنا اس پہ آپ دل پہ بات نہ لیں اس کو آپ دل پہ نہ لیں لیکن آپ کی عزت ہمارے دلوں میں آج بھی ہے اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ملک کا یہ علمیہ ہیں بالخصوص پاکستان کا کہ ہمارے وہ فنکاروں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو مننی چاہیے جو اپنے ٹیلنٹ سے وہ اپنے آپ کو آگے لانے کی کرتا لیکن نہیں ہوتا لیکن جب وہ ملک کے باہر جا کے اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے دکھاتا ہے انڈیا کا نام تو لے سکتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انڈیا جاتے ہو تو انڈیا میں کتنی عزت دی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ مسلمان ملک نہیں ہے مسلمان ملک لیکن لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کسی بھی شعبے میں ٹیلنٹڈ لوگوں کے جو قدر کرے گا تو آدمی وہ اتنی عزت دیتے ہیں میں خود بھی اس کے اوپر آپ کی وہ بات لے کر آنے کی کوشش کروں میں یہ نہیں کروں کہ ہندو مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ صرف انڈیا کی بات نہ کریں آپ دبائی کی بات کریں دوسرے ملک کے حالے سے بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہ پذیرائی ملتی ہے پاکستان کے علاوہ پہلنے جائے ہیں لیکن آپ پاکستان کے علاوہ پھر جب آپ کو وہاں سے پذیرائی ملنے کے بعد جب آپ پاکستان میں آتے تھا پھر آپ کو ریگارٹس دیا جاتا ہے پھر آپ کو پوچھا جاتا ہے لٹھے پر موڈ لیکن لیکن ابھی ہمارے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر وہ ٹیلنٹیٹ کو ہم آگے ایکسپوز کروائیں تو نہیں آتے وہ لیکن پھر جب وہ وہاں سے ایکسپوز ہو کے آتے تھا پھر ہم ان کو معلوم کرتے ہیں اچھا اسی پر بات کریں گے چلو آپ کی یہ بات دل جلانے والی باتوں کے پر بھی ہم کریں گے میں نے فتوہ نے پی اٹھو میں ہوتا ہے دل جلانے والی باتوں کی طرف بھی آئیں گے رمضان کیسے گزارتا ہے ماضی کے رمضان کے حوالے سے کیا گئیں گے اور ابھی موجودہ رمضان بچپن کا رمضان ابھی کا رمضان شروع کے بچپن کے رمضان ہی کیا بات سلیم بھائی وہ جو آپ نے پوچھا ہے بچپن کے رمضان وہ آئے ہی نہیں سکتے وہ جو شوار تھے میرے ماضی کے دن لوٹا دویا کتنے اچھے تھے دن وہ آئے ہی نہیں سکتے وہ بچپن میں تھے یاد بہنی ساتھ میں آٹھ سال میں روزہ رکھا تھا اتنا یاد ہے میں نے وہ جو گلی پرے نلکے لگا ہوتے تھے نلکے ہوتے تھے تو مانی پیا تھا امی کے ساتھ جا رہا تھا بزار سے آ رہا تھا مانی پیا تھا مانی پیا تھا مانی دیا کہ میں یہ پتہ ہے اممہ کہتا تھا تو میں نے کہا اممہ گرمی لگ رہی ہے موہ پر پانی ڈال لو اچھا ماں تو ماں سمجھ جاتے ہیں اچھا اب میں انتوہ چھپ کر رہا ہوں تو مجھے یاد ہے بی بی موہ پر پانی ڈال لو اچھا موہ پر پانی ڈال لو اچھا اب مفتی صاحب سے پوچھنا بھئی یہ والا روزہ ہو گیا نہیں مفتی صاحب یہ جو روزہ یعنی نابالک بند کے اندر توڑا گیا ہے اس روزے کو قضا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس وقت روزہ ان پر فرض نہیں تھا ٹھیک ہے لہٰذا اس روزے کی قضا نہیں ہے کیونکہ وہ نابالک بند میں توڑا گیا ہے کیادا شریعت اسلامیہ اس کی چھوٹ دیتی ہے وہ ٹائم پیریٹ تھا در حقیقت عادت بنانے کے لیے یعنی سات سال کی ایج یہ تھی عادت بنانے کے لیے تاکہ یہ عادت ہو جب بچہ بلوگت کی جانب آ جائے تو وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ شاکیل صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک مذہبی بھی رہ چکا ہے کیونکہ سات سال کے اندر روزے کی تعلیم کو دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر میں کچھ ایسا ماحول تھا جس کے سبب انہوں نے سات سال کی عمر میں روزہ رکھا اور واقعی یہ قابل تعریف ہے کہ ان کی والدہ بھی ایسا ذہن رکھتی تھی کہ جو انہوں نے ایسی تربیت کی بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو نیو جنریشن ہے ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں سات سال کی عمر سے ہی دینا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ان میں پکتگی آئے گی اور وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور در حقیقت وہ والدین کی تربیت کا فریضہ سر انجام دینے میں بھی کامیاب ہوں روزہ رکھنے اس ٹائم پر لبات بہت بہت اچھے ہوتے ہیں افتاری میں اب یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں تو میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ اب اس میں جدید افتاری ہو گئی ہے اب وہ چیزیں آگئی ہیں افتاری کے اندر اب ہم تکے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ایک جگہ گیا ایک امان ڈریکٹر ستالت فائی صاحبہ وہ بھی تھے تو مجھے ایسا ہے کہ میں کسی ولی میں کی دعوت میں آگیا ہوں اور وہ تھی افتار جس میں تکے بریانی بوٹی کباب شوارما یہ وہ بہت بڑے سٹینڈرڈ طریقے سے تو مجھے عجیب سے لگا ہے اب وہ ہاں پہ ہم لوگ اس بارے میں مصرف کیا کہتے ہیں افتاری کے وہ طریقے پہلے ہوتی تو افتاری یعنی آج کل جو ہے افتار پارٹی کا ایک کلچر نکل پڑا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو مدعو کر رہے ہیں جن کے گھر میں اولیڈی افتار کے لوازمات موجود ہیں لہذا ہمیں چاہئے اس بارے میں ہم گور و فکر کریں کہ ہم یہ افتار کس لیے کر رہے ہیں یعنی افتار کروانے کا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ در حقیقت ایسے افتار عموماً جو ہے ریا اور نمود و نمائش اس کے نظر ہو جاتے ہیں یعنی ان لوگوں کا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی روزے دار کو روزہ کھلا دیا جائے اسی پر گفتو کریں گے مجھے اشارہ یہاں بریک کا اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں یہاں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد ہم سب کا رمزاں ہم سب کا رمزاں